موسیقی 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 میری اچھا تھا کہ میں شام کو بھی ان کے پاس ہوتا جاؤں لیکن رات کا وقت کچھ ایسا تھا گیارہ بچ چکے تھے میں ان سے نہیں مل سکا اگلے دن بھی ہم لوگ جلدی پہنچے صبح چھے بجے ہم کونفرنس پہنچے وہ آنے ہی تھے ان کا آنے کا سمجھ آنے کا سمجھ آٹھ بچے کا ہے تو میں صبح بھی ان سے ملنے کی اچھا تھا لیکن میں نہیں مل پایا لیکن شام کو میری دلی اچھا تھا کہ میں ان سے مل کے جاؤں تو میں شام کو پانچ بجے اپنی کونفرنس سے جلدی فری ہو کے ان سے ملنے کے لیے گیا لیکن میں کیا دیکھتا ہوں وہ چائے والے بھی آنے ہی نہیں میں یہ دلی دلو ڈھونڈتا ہوں سب سے پوچھتا ہوں کہاں پہ ہیں ان کا جانے کا وقت کیا ہے وہ کس سمجھ آتے ہیں کس سمجھ جاتے ہیں کوئی کہتا ہے مجھے ہے پتا کوئی کہتا ہے مجھے ہے نہیں پتا کسی سے پوچھا تو وہ بتاتا ہے کہ ان کا جانے کا سمجھ لگ بک رات کو نو بجے کا ہے لیکن میں سمجھ دیکھتا ہوں تو پانچ بجے تھے اس وقت تو میں یہ دلو ڈھونڈتا ہوں مجھے نہیں ملتے ان کے کسی جانکار سے میں ان کے گھر کا پتا لیتا ہوں وہ بتاتے ہیں کہ وہ کل چھے لوگ رہتے ہیں گھر میں اکٹھے رہتے ہیں ان کے گھر زیادہ دور نہیں تھا پوچھتا ہوں ان کے گھر کے پاس دیکھتا ہوں کہ ان کے گھر کے باہر بھی تعلہ لگا ہوا ہے میں بہت حیران میں چائے کا ٹھیلا بھی نہیں ہے تعلہ لگا ہوا بہت حیران میں چھے لوگ رہے ہیں گھر کے باہر سب کچھ ٹھیک تو ہے ان کا کچھ دل سا مل گیا تھا ان سے بار بار ملنے کی اچھا ہو رہی تھی میں چھائے کا ٹھیلا بھی نہیں ہے گھر کے باہر بھی تعلہ لگا ہوا ہے لگ بگ ایک گھنٹہ انتظار کرتا ہوں ان کا ماں پہ لیکن وہ ایک گھنٹے بعد بھی نہیں آتے لگ بگ ڈیر گھنٹے بعد وہ آتے ہیں میں پوچھتا ہوں بھئیہ سب کچھ ٹھیک تو ہے آپ کا ٹھیلا بھی نہیں ہے گھر کے باہر تعلہ لگا ہوا ہے سب کچھ ٹھیک تو ہے وہ بہت خوشی سے کہتے ہیں کہ بھئیہ سب ٹھیک ہے آج میرا خوشی کا سب سے زیادہ دن ہے آج میں اپنی پریوار کے ساتھ بہار گھومنے لے گیا تھا دو دن جو آپ کی میٹنگ تھی وہاں پیرڈیس ہوتل میں ان دنوں میری بہت کمائی ہوئی چائے کی پہلے دن میں نے پانچ سو رو کمائے اگلے دن میں نے آٹھ سو رو کمائے میں انہی پیسوں سے اپنے بچوں کو ایک مغل میں گھومانے لے گیا وہاں گھومیا وہاں کھلایا میرے بچے بہت خوش ہوئے آج میرے زندگی کا بہت خوش دن تھا ان کا کہنا یہ تھا اور جہاں میں تھا کہ میں اپنے پریوار کے لئے کچھ پیسوں کے لئے اپنے پریوار سے دور تھا اس خاص دن کو بھی میں اداس کر آیا تھا اور انہوں نے اس عام دن کو بھی خاص بنا لیا تھا کیونکہ وہ پیسوں کی اہمیت کو زیادہ نہ مان کے انہیں پریوار کی اہمیت کو مانتے تھے اس لئے وہ دن ان کے لئے خاص تھا تھانکی شکریہ